السلام علیکم and welcome back to another interesting ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے US ڈالر کو چھوڑنا ہے اور یورو کو پکڑنا ہے نہیں سمجھے یار کبھی تو میری بات سمجھ ہی لیا کرو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ڈالر نہیں بلکہ یوروز کا مانے ہیں جس ویب سائٹ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا 1993 سے بھائی یہ کام کر رہی ہے اور بڑے بڑے برینڈز اس کے پارڈنرز ہیں نمبر ون پہ ایپل جو برینڈ ہے وہ اس کا پارڈنر ہے فیس بک انسٹرگرام ٹک ٹوک اس کے علاوہ یوٹیوب بھی اس کا پارڈنر ہے ابھی بھی اگر آپ کام نہیں کرتے تو کب کرو گے اگر ہم کام کی بات کریں تو یہاں پر ارننگ کے دو میتھڈ ہیں نمبر ون آپ میوزک کے تھو ارننگ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں میں آپ کو بلکل نہیں بتاؤں گا نمبر دو پہ ہمارے پاس میتھڈ آتا ہے ای بک کا آپ ای بک کے تھو یہاں سے اچھے خاصے یوروز کم آ سکتے ہیں اب آپ نے کیسے ای بک کو بنانی ہوگی آپ نے بنانا نہیں ہے نہ ہی آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرنا ہے نہ ہی آپ نے ڈیزائننگ کرنی ہے آپ نے ایک جگہ سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یہاں پر سیمپلی آپ نے اپلوڈنگ کرنی ہے کوئی کاپی رائٹ کی سٹائک نہیں آئے گی کوئی وائیلیشن نہیں ہوگی ایچ این ایوریتنگ اس ویڈیو کے اندر آپ کو گائیڈ کروں گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ ہے ابھی تو بہت ساری ایتھینٹی سٹی بھی آپ کو چیک کروانی ہے پروو بھی دینا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ ویڈاؤڈ سکیل ویڈاؤڈ انویسمنٹ ایون کے پارٹ ٹائم بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب لیکن اگر ویڈیو اچھی لگے تو یار اس کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بھائی کو بھی سپورٹ کر دیجئے گا تو بڑھتے ہیں آج ڈالر سے یورو کی جانب دوستو یہ ویب سائٹ میں نے اوپن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے یہی ویب سائٹ آئے گی آپ کے پاس یہاں پہ سب سے پہلے پروف دیتا ہوں دیکھو یہاں پر ایپل کام کر رہا ہے سپوٹی فائی ہے ایمازون ہے فیس بک ہے ٹک ٹوک ہے انسٹاگرام ہے یوٹیوب ہے اور یار آپ کو کیا چاہیے اتنی اتھینٹیک اور ریل ویب سائٹ ہے اس کو خود بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم ٹریفک کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں ویب سیمیلر آپ کو بتا رہا ہے نائنٹین نائنٹی تھری سے یہ ویب سائٹ کام کر رہی ہے اور ٹو ملین سے فائف ملین ڈالر اس کا ریونیو ہے تو یار آپ کتنے کمال ہوگے سو دو سو ایک ہزار پانچ ہزار ڈالر اس کی صحت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا یہ جو ویب سائٹ ہے آرٹ انٹرٹیرمنٹ اور میوزک کے لحاظ سے ہے اگر ٹریفک کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو ٹریفک نہ ہی انڈیا کا ملے گا نہ ہی پاکستان کا ملے گا یہاں پر جتنے بھی یوربین کنٹریز ہیں ان کا آپ کو ٹریفک ملے گا تو سوچو یار کتنی زیادہ آپ کی ارننگ ہونے والی ہے یہاں پر اگر ریٹنگ کی بات کریں تو دیکھو یار 4.3 اس کی ریٹنگ ہے اور ویریفائیڈ کمپنیاں اور کیا چاہیے یار اس سے زیادہ پروف مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ملے گا کسی جگہ سے یہاں سے جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کی ہے آپ ان کے ریویوز بھی پڑھ سکتے ہیں اگر سکیم ایڈوائزر کی بات کریں تو ہنڈڈ بائے ہنڈڈ کا سکور ہے آج تک میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ اتھینٹک آپ کو ویب سائٹ کہیں ملے گی جب مجھے نظر آئی ہوگی اب سب سے پہلے آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے اکاؤنٹ بنانے کے میتھڈ کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے غور سے سماجھنا ہے کیونکہ اگر آپ نے ایک سٹیپ بھی آپ نے یہاں سے میس کر دیا نا تو پھر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بڑھنے والا پھر آپ نے یہی کہنا ہے کہ یہ ویب سائٹ فیک ہے سب سے پہلے آپ نے فاس نیم دینا ہے لاس نیم دینا ہے اس کے بعد ایک اتھینٹیک اور ریال ای میل دینی ہے کیوں دینی ہے کیونکہ ہمارے پاس ویریفائی کوڈ آئے گا کوڈ کیسے آئے گا وہ آگے چل کے بتاؤں گا گیٹ سٹارٹڈ پر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے جی لوگن ہونے کے لیے یہاں پہ آپ ڈیٹا دیں اب ڈیٹا کیسے دینا ہے یہاں پر دیکھیں آپ سب سے پہلے آپ نے یوزر نیم دینا ہے یوزر نیم کے اندر آپ نے ڈیجٹس لازمی یوز کرنے ہیں کیونکہ سم ٹائم یہاں پر وہ یوزر نیم اویلیبل نہیں ہوتا جو آپ لکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اچھا سا سٹرونگ پاسورٹ دینا ہے دیکھو آپ نے اگر لائف ٹائم کام کرنا ہے تو بھائی اس کی بنیاد اچھی رکھنا تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو اس کے بعد آپ نے ریپیٹ پاسورٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ریپیٹ پاسورٹ کرنے کے بعد اب اس کی جو سکیورٹی سسٹم ہے نا بہت زیادہ سٹرونگ ہے اب یہاں پہ کہتا ہے جی کوئی یہاں پر کوئیسٹن سیلیکٹ کریں اور اسی لحاظ سے جو ہے آپ یہاں پہ آنسر دے اب میں یہاں پر پیٹ کے لحاظ سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب بھی اسی طرح سے کوئی کوئیسٹن سیلیکٹ کر کے رینڈم لی اور یہاں پہ آنسر اپنا لکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لوری لکھ دیا ٹھیک ہے آپ بھی لکھ سکتے ہیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے یہاں پر پسورٹ ڈیٹا ہے یہ اپشنل ہے کمپنی کا آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا آپ نے جنڈر سیلیکٹ کرنا ہے میل ہیں فی میل ہیں آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی اریجنل ریال ڈیٹ اور برث دینی ہے ہوتا کیا ہے یار ہم کوئی اور دے دیتے ہیں پھر پیمٹ میتھڈ میں ہمیں ایشو آتا ہے جب وہ ویریفائی کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے آن لائن کہ میں نے آپ کی ویب سائٹ کو آن لائن کسی جگہ سے دیکھا ہے یا یوٹیوب بھی لکھ سکتے جو آپ کا دل کرے اب یہاں پر دیکھیں آپ کو بہت سارے اپشنز دیے جاتے ہیں پبلشنگ میوزک کم ہے تو کہتا ہوں اگر سیلیکٹ نہ کریں اگر سیلیکٹ کرنا جاتے ہیں تو کر سکتے ہیں چلے میں سارے ہی سیلیکٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اب اس سے یہ ہوگا کہ آپ ہر طرح سے ارننگ کر سکیں گے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے ٹھیک ہے نیچے آنے کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا سیر فو سیر سمیٹ فری ریجسٹریشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے دیکھیں فرسٹ ٹام پہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یہاں سے میں پاسپرڈ کو سیو کر لیتا ہوں اس کے بعد اب ہم نے ایکٹیویٹ اکاونٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ نے ایمیل پہ آ جانا ہے ایمیل پہ آنے کے بعد آپ نے جی میل کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی جی میل کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایمیل آئے گا یہاں پر دیکھیں دو ای میل آپ کے سامنے آیا ہوا ہے یہاں سے میں وہ والی ای میل اوپن کروں گا جس کے اندر مجھے ویری فائل لنک ملے گا یہاں پر دیکھیں یہ میں نے اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد اس لنک پر کلک کریں گے اور ہمارا اکاؤنٹ یہاں پر اوپن ہو جائے گا یہ سارا کچھ آن لائن کر رہا ہوں ابھی تک میں نے اس میں سے کچھ بھی کٹ نہیں کیا تھا کہ آپ کی کوئی چیز مس نہ ہو جائے تو آپ نے بھی اسی طرح سے سٹیپ کو فالو کرنا ہے دیکھیں آپ جیسے ہی آئیں گے اس کے بعد آٹو ہی تھوڑا سا ٹائم لے گا اس طرح کا آپ کا ڈیش بورڈ آ جائے گا آپ نے کسی قسم کا کوئی بٹن پریس نہیں کرنا یہاں پر آپ کو ٹوپ ٹولز دیتا ہے لیٹسٹ بلوگ پوسٹ کا اپشن دیتا ہے بہت سارے آپ کو اپشنز دیتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اوپر آپ کو ڈالر کا جو نشان نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو ملے گا پیمٹس کا ایشو ایشو کیا ملے گا کہ آپ نے اپنے پیمٹ میتھڈ کو صحیح طرح سے سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ نے گلتی کی تو آپ کی پیمٹ نہیں آئے گی یہاں پر بیلنس دیکھ سکتے ہیں زیرو زیرو میرا بیلنس ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ ڈالر کا نشان ہے اس پر کلک کرتے ہیں یہاں پر پی آؤٹ کا اپشن ہے اور پی ان کا ہے اب پی آؤٹ کے اپشن پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر وہ کہتا ہے جی یہاں پر اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے وہ اب بعد میں بتاؤں گا لیکن یہاں پر آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے پی آؤٹ میں کہتا ہے جب بھی آپ نے پی آؤٹ لینا ہوگا تو آپ کے پاس ایک میل کے تھو جو میل آپ نے یہاں پر دیا ہوا ہوگا اس پر ایک ٹیسٹ کی شکل میں کوڈ آئے گا آپ نے اس کوڈ کو لینا ہے انٹر کرنا ہے پھر جو ہے نا آپ کا پی آؤٹ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کی سکیورٹی بہت زیادہ سخت ہے یہاں پر دیکھیں فون نمبر ہے جیسے ہی میں اکاؤنٹ کو یہاں پر ایکٹیویٹ کروں گا تو یہاں پر فون نمبر بھی میرا آ جائے گا اب نیو پی آؤٹ کر یہاں پہ آپ کو اپشن ملتا ہے یہاں پہ آپ ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ آپ کو دیا ہوا ہے آپ بھی تھوڑی سی محنت کر لینا شفقت کر لینا یار اس کو پڑھ لینا تاکہ آپ کو سارا کام ایزیلی سمجھ میں آ جائے اس کے بعد یہاں پر یور پی آؤٹس ہے آپ نے جتنے بھی یہاں سے ویڈر ڈرا لیے ہوں گے یا آپ نے ریکویسٹ کی ہوگی وہ سارا کچھ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا اب یہاں پر آپ نے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے اس پر آپ نے توجہ دینی ہے تھوڑا یہاں پر دیکھیں فرسٹ سٹیپ پہ میں آ گیا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنے کنٹری کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے ڈبل ڈیرو نائن ٹو یہاں پہ سرچ کرنا ہے اور ہماری کنٹری کا فلیگ آ جائے گا اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگین آپ نے سیل فون نمبر کنفرمیشن یہاں پر بھی سیم ایز ایٹی سٹیپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر دینا ہے اپنا ایک اتھینٹک اور ریال نمبر بہت سارے بھائی پتے کیا کرتے ہیں وہ والا فون نمبر دے دیتے ہیں جو کہ ہمیشہ بند رہتا ہے تو ایسا نہیں کرنا یار آپ نے ایک ریال اور اتھینٹک فون نمبر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دے دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی سمپلی سمیٹ پر کلک کر دینا ہے اب جیسے ہی آپ سمیٹ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو سیکنڈ سٹیپ پر لے کر جائے گا اب سیکنڈ سٹیپ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے گھر سے سمجھنا ہے اب یہ سٹیپ کیا ہے یہاں پر آپ نے سٹریٹ یعنی اپنا جو اڈریس ہے وہ دینا ہے تاکہ جو ہے نا یہ ساری جو اس کی ویریفیکیشن ہے جو چیز بھی ہے یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے اور کسی قسم کا آپ کو ایشو نہ ہو اس وجہ سے میں نے ابھی تک ویڈیو کا کوئی پارٹ کٹ نہیں کیا آپ کو ہر چیز اون لائن کر کے دکھا رہا ہوں یہاں پر دیکھیں سٹریٹ نیم دے دیتا ہوں آپ نے سٹریٹ کا نمبر دینا ہے ایڈریس دینا ہے جو دینا ہے وہ یہاں پر دے سکتے ہیں یہ میں رینڈم لی دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اپنے سٹی کا زیپ کورٹ دے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے سٹی کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس سٹی میں آپ رہتے ہیں کوشش کریں جو سٹی آپ کے آئی ڈی کارڈ میں منشن ہے اسی کو سیلیکٹ کریں یہ نہیں آپ اسلام آباد سے ہیں لہور میں ہیں اس ٹائم تو آپ لہور کر دیں اس طرح سے نہیں کرنا آگے آپ کو مشکل آئے گی پھر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کنٹری سیلیکٹ کر لینا ہے ساری انفرمیشن کو دیکھ لینا ہے صحیح ہے اگر صحیح ہے آئی ہیو ریڈ پہ کلک کرنا ہے اور سامیٹ پہ کلک کر دینا ہے اب جو سب سے امپورٹنٹ آیا ہے نا بھائی یہ سٹیپ ہے اب یہاں پر آپ نے ہیئر پہ کلک کرنا ہے اور اس کو دھیان سے فیل کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا یہاں پہ پیپال کا اکاؤنٹ ہے پاکستان میں تو اس وقت اویلیبل نہیں ہے لیکن سننے میں آ رہا ہے بہت جلد انشاءاللہ آ جائے گا اب یہاں پر دیکھیں پی ان وید پیپال اس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تب آپ کریڈٹ کارڈز کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ ماسٹر کارڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ ویزا کارڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے پیمیٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ اگین کہہ رہا ہوں بہت چارے لوگ ہوتے ہیں یار پریشان ہو جاتے ہیں یہاں پر card owner کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ کے جو card کے numbers ہیں وہ لکھنا ہے اس کے علاوہ expiry لکھنی ہے card کی اور یہاں پر cvc again 3 hintsوں کا جو code ہوتا ہے card کی back side پہ تو وہ آپ نے یہاں پہ enter کرنا ہے amount جو ہے نا enter کرنی ہے اور اس کے بعد pay in with credit cards ٹھیک ہے اس کو بھی آپ easily کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی verification مانگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ step کریں گے آپ کا easily یہ step ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی simply pay out پہ آنا ہے آپ نے وہاں پہ information دینی ہے اور لازمی نہیں ہے کہ pay in کریں یعنی آپ نے یہاں پر پیسے دینی ہے یہ ساری formality ہے تاکہ آپ کا account یہاں پر attach ہو سکے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے pay out اپنا set up کر لینا ہے اور اب آپ نے کام کو سمجھنا ہے یہاں پہ new release پہ جیسے click کریں گے پہلا option آپ کو music کا دیا جاتا ہے دوسرا e-book کا تو music کے بارے میں ہم بات نہیں کرنے والے تو ہم e-book کے بارے میں بات کریں گے یہاں پر آپ کو option دیا جاتا ہے create a new i think کچھ لکھا ہوا ہے مجھے نظر نہیں آرہا تو اس پہ آپ نے click کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی click کریں گے تو یہ دو option آپ کے پاس پہلے ہی fill ہیں ہم نے third والا option fill کرنا ہے یہ بہت ہی زیادہ important ہے اس کو gore سے سمجھنا ہے gore سے دیکھنا ہے دیکھیں اگر آپ ISBN یہاں پہ دینا چاہتے ہیں یعنی international standard book number تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں یہاں پہ جو star والے ہیں نا آپ نے انہی کو ہی fill کرنا ہے باقی جو بغیر steric ہیں وہ optional ہیں اس کا کوئی tension نہیں ہے without جو ہے نا fill وہ easily ہو جائے گا اس کے بارے میں آپ پریشانی ہوتا پریشانی ہونا sorry اب یہاں پہ دیکھیں publisher ہے نا ٹھیک ہے اب یہ سارا copyright ہوگا ایک دفعہ میں آپ کو overview دے دوں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے لینا ہے اور کیسے copy paste کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں language آپ select کر سکتے ہیں اپنے book کی ٹھیک ہے english ہے فارسی ہے arabic ہے جو بھی ہے اس کے بعد اب یہاں پہ release date بھی آپ select کر سکتے ہیں اس کے علاوہ price set کر سکتے ہیں price campaign set کر سکتے ہیں اس کے علاوہ original language آپ کو option دیتا ہے یہاں پہ آپ کے بعد جو جو stars والے option ہے نا add the end آپ نے سب کو fill کرنا ہے باقی سب کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ keywords دے سکتے ہیں آپ اپنے book سے relate تاکہ کوئی search کرے نا تو آپ کا keyword اس کے سامنے ہے اور آپ کی book وہاں پر show ہو اور اس کے علاوہ جو جو یہاں پہ steps دیا ہوئے ہیں steric میں آپ easily کر سکتے ہیں cancellation date ہے یعنی آپ کہتے ہیں جی دو ہزار پچیس میں یہ book میں یہاں سے ہٹا دوں گا تو یہاں پر آپ کر سکتے ہیں سارا کچھ اب یہ سارا data آپ کو ملے گا کہاں سے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ایک website پہ آنا ہے ٹھیک ہے اس website کو دھیان سے دیکھنا ہے جی اس website کا نام ہے free plr downloads ٹھیک ہے اس کا بھی link میں description میں دے دوں گا پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے کچھ اس طرح کا interface آ جائے گا جب آپ نے open کرنا ہے یہاں پہ آپ کو category's کا option دیا جاتا ہے اس پہ click کریں گے ایسے add آ جائے گا اس کو آپ نے cut کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے free plr e books پہ click کر دینا ہے جیسے click کریں گے اس کے علاوہ نیچے بھی niches آ رہی ہیں اس سے relate بھی آپ یہاں پہ search کر سکتے ہیں click کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ دیکھیں یہ books available ہیں نا ٹھیک ہے ان میں سے میں کسی ایک کو open کر لیتا ہوں اس کا کوئی copyright کا کوئی violation کا کوئی جو ہے publications کچھ بھی issue نہیں آئے گا یہ free کی books ہیں free میں آپ ان کو download کر سکتے ہیں اور upload کر سکتے ہیں use بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں book کی description دی ہوئی ہے آپ کو pages کے بارے میں بتا رہے ہیں license کے بارے میں بتا رہے ہیں source file کے بارے میں بتا رہے ہیں e cover کے بارے میں بتا رہے ہیں ساری information آپ کو یہاں پہ دی ہوئی ہے اب آپ نے download کیسے کرنا ہے تھوڑا سا نیچے آنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک authentic آپ کو option دیا ہوئے Hayır download کا باقی جو download کے option دیا جا رہے ہیں یہ ایڈ کا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کی بک ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اب دوسری جو ویب سائٹ بتا رہا ہوں وہ بھی کمال کی ویب سائٹ ہے اب اس ویب سائٹ کا نام ہے مینی بک ٹھیک ہے جیسے آپ مینی بک یہاں پہ سرچ کریں گے آپ کے سامنے فرسٹ میں ویب سائٹ آ جائے گی آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یہاں پہ تو یا جو نیو بک ہوتی ہے لیٹس بک ہوتی ہے فری بک ہوتی ہے وہ بکس یہاں پہ آویلیبل ہوتے ہیں جو کہ ایمازون پہ سیل ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو فری میں ملتے ہیں یہاں پہ آپ نے continue with email کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسی آپ یہاں پہ email کے ساتھ continue کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ بن جائے گا ٹھیک ہے دوستو آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے جیسا میں ویٹ کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ساری کی ساری آپ کے پاس بکس شونا سٹارٹ ہو جائیں گی اب یہاں پہ آپ نے اپنی بکس کو سیلیکٹ کرنا ہے اپنی کیٹیگریز کو سیلیکٹ کرنا ہے کہ کیس طرح کی کیٹیگری میں آپ کو بکس چاہیے آپ کو novel چاہیے آپ کو romance سے ریلیٹ چاہیے action سے ریلیٹ چاہیے childhood کے لیے سے history کے لیے سے جس طرح سے آپ کو یہاں پر بکس چاہیے آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیتنے دل کرے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے یہاں پہ آپ کے سامنے سیلیکٹ کر رہا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم کلک کریں گے save selection پہ کلک کریں گے اور اسی ٹیسٹ سے ریلیٹ اب ہمیں بکس شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی یہاں پر pdf کا option ہے اس پہ کلک کریں گے save selection پہ کلک کریں گے اب جتنی بھی آپ کو یہاں پہ بکس شو ہوں گی ساری کی زاری pdf میں شو ہوں گی ٹھیک ہے اب آپ نے attention نہیں لینا free میں ابھی آپ کو download کر کے دکھاؤں گا آپ نے انہی دو ویب سائٹ کو use کر کے download کرنا ہے upload کرنا ہے جتنی زیادہ آپ uploading کریں گے اتنی زیادہ آپ کی earning ہوگی اور اتنا زیادہ آپ کا ایک store بڑا create ہوگا تاکہ کوئی search کرے گا تو آپ کی بک وہاں پہ show ہوگی اب یہاں پر دیکھیں بہت ساری بکس آپ کے سامنے ٹھیک ہے اب آپ اس میں سے جو بھی آپ کو بک اچھی لگتی ہے آپ کی category کے لحاظ سے میرا یہی مشورہ ہے کہ یار صرف ایک category پہ کام کریں آپ history پہ کرنا چاہتے ہیں آپ romance پہ کرنا چاہتے ہیں آپ child hold پہ کرنا چاہتے ہیں جو بھی category آپ کی آپ صرف ایک نیش سے relate books کو یہاں سے download کریں دیکھیں ایک بک پہ میں نے click کیا add آئے گا اس کو close کر دینا ہے اب again ہم کیا کریں گے اس کو download کریں گے download کرنے کے لیے یہاں پر دیکھیں نیچے آئیں گے یہاں پر دیکھیں free download کا آپ کو option دیا گیا آپ نے simply اس پہ click کر دینا ہے جیسے ہی click کریں گے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ downloading ہو گئی ہے تو یار یہ اتنا simple سا کام ہے just آپ نے ایک جگہ سے download کرنا ہے اور دوسری جگہ پہ آپ نے upload کر دینا ہے اب مجھے یقین ہے آپ کو سارا کام سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کا اس ویب سائٹ سے relate اس کام سے relate کسی قسم کا بھی کوئی question ہے نا تو بھائی بلا ججک مجھے comment کرو انشاءاللہ میں اس کا reply ضرور کروں گا جہاں تک مجھے information ہوگی اس بارے میں ہاں اگر نہیں ہے تو اس کے بارے میں میں تھوڑا research کرلوں گا پھر آپ کو ضرور اس کا جواب دوں گا تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اگین کہوں گا بھائی اس کو like کر دیجئے گا چینل کو subscribe کر دیجئے گا